موسیقی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھیک ایون آلا فس کلاس ہوں گے اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے چھت پہ میں آ چکی ہوں اور جیسے چھت پہ آئیوں بڑا ہی اچھا مجھے لگ رہا ہے چھت پہ آکے فریش فریش فیل کر رہی ہوں کافی بوریت ہو گئی تھی تو کیونکہ کافی دن سے ویلاغ نہیں آ رہے تھے نہ ویلاغ بنا رہی تھی تو ایکٹیویٹی کچھ ایسی تھی کئی بیزی تھی آفیس میں بیزی اور بھی کافی کام تھے جہاں بیزی تھی تو ویلاغ نہیں بنا پا رہی تھی تو اس لیے ویلاغ نہیں آ رہے تھے تو اس کے لیے آپ سب سے معذرت کروں گی آج ویلاغ بنانے کا موڈ بنا ہے چلیں جی ویلاغ بناتے ہیں خیر موڈ نہیں بنا آج موقع ملے مجھے ویلاغ بنانے کا بلکل بھی ٹائم نہیں تھا میرے پاس تو جس وجہ سے میں ویلاغ نہیں بنا پا رہی تھی تو میں نے کہا چلیں جی شیرو اور آج ویکنڈ تھا تو میں نے کہا چلیں جی شیرو اور سموکی کو دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان کی طرف بھی بلکل دھیان نہیں تھا میرا نہ میں نے شیرو کی طرف دھیان دیا نہ میں نے سموکی کی طرف دھیان دیا اور دونوں بڑے پریشان ہیں اور مجھے آج کل شیرو بہت اداس لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کی طبیعت خراب ہے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ شیرو کی طبیعت خراب ہے اسے میں آج یا کل ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گی کیونکہ مجھے اس کی کنڈیشن کافی خراب رکھتی ہے شیرو تو سامنے مجھے نظر آ رہا ہے بیٹھا ہوا لیکن سموکی کدھر گیا ہے سموکی موکی شیرو شیرو always ہمیشہ کی طرح میرے گھر میں آج بھی کپڑے دھولے میں اور تاروں پر لگیں بیچے میں تو یہ وہی چیز ہے کہ ہمیشہ میرے جب بھی اپنی مدر سے کہتی ہوں امی میں میلو ویلاگ بنانے جب بھی چھت پر جاتی ہوں تو کبھی ایسا دن نہیں آیا کوئی ایسا دن گزرہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے چھت پر کپڑے نہ مجھے نظر آئے جب بھی جاتی ہوں چھت پر تو چھت پر کپڑے پڑے ہوتے ہیں اور مجھے اتنا برا لگ رہا ہوتا ہے میرے ویلاگ میں اسی طرح کپڑے آ رہے ہوتے ہیں لیکن چلے کوئی نہیں کچھ نہیں ہوتا یہی چیزیں ہیں زندگی کی جو جو ریالیٹی ہے وہی دکھانی چاہیے تو میں ریالیٹی ہمیشہ دکھاتی ہوں تو میں اپنے شیرو کے پاس آئی ہوں اور آپ لوگوں کو بتاؤں میرا ایکسیڈنٹ ہوئے تو میری ٹانگ میں بڑی شدید لگی ہوئے ہیں اور ایکسیڈنٹ بھی کافی برا ہوئے ہیں تو میرے گھٹنے پر چوٹ آئی ہے اس کی وجہ سے نہ اٹھا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے اور نماز جب پڑتی ہوں تو اس ٹیم بھی کافی تکلیف ہوتی ہے کافی زیادہ شدید تکلیف ہے گھٹنے میں تو اس وجہ سے بھی میں نہیں ویلوگ بنا پائی کیونکہ سیڑھیاں بھی نہیں چل سکتی تھی گھر میں بھی میں اٹھنی سب با رہی تھی تو میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ میں ویلوگ بناوں تو اس وجہ سے بھی کوئی آپ لوگ خدمت میں میں حاضر نہیں ہو پائی اور اسی وجہ سے میں شیرو اور سموکی کا بھی خیال نہیں رکھ پائی تو دیکھیں شیرو کی کوئی کنگی بھی نہیں کیوی میں نے اس کو کوئی کام نہیں کیوی ابھی میں اس کی کام بھی کروں گی اس کی کنگی کروں گی اچھے سے اس کا جو ہے یہ دیکھیں شیرو ایسے بس پریشان پریشان ہے مجھے ایسا لگ رہے اس کی طبیعت خراب ہے مجھے ایسا لگ رہے کہ اس کو نہ کچھ کوئی پرابلم ضرور ہے کیونکہ بلکل خاموش بھی ہے اور ہر جگہ ایسے پڑا رہتا ہے اور ویٹ اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے بہت زیادہ ویٹ کام ہو رہا ہے تو مجھے اس کی پریشانی بھی کافی لگی ہوئی ہے میں دیکھتی ہوں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہوں یہ کافی زیادہ جو ہے مجھے بیمار لگ رہے پتہ نہیں ہر انسان آتا ہے ہر بندہ آکے ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے بچوں سے بھی یہ بہت تنگ ہوتے ہیں بچے خاص کر کے ہمارے میمان آتے ہیں تو اس کی پیچھے پڑ جاتے ہیں میں مانو کو بندہ کیا کہے تو اس وقت سے پھر میں کچھ کہتے بھی نہیں ہو تو یہ بہت پریشان ہے میرا شیرو اور بہت مجھے بیمار لگ رہا ہے اس کی مجھے بڑی ٹینشن ہے لیکن اس کو میں ابھی ڈاکٹر کے پاس لازمی لے کے جاؤں گی آئی دو دنوں میں کیونکہ میں ابھی فیلال صحیح نہیں اس طرح چل پاری تو شاید میں شام میں ہی لے جاؤں یہ کل ہی لے جاؤں لیکن اس سے میں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گی یہ بہت خاموش ہو گیا ہے شیرو میرا بچہ میرے بچے کو کہا ہوئے میرے بچے کو کہا ہوئے آہ جی چھدکے جاؤں چھدکے جاؤں اپنے بچے پہ چھدکے جاؤں اپنے بچے پہ آہ کلبان جاؤں اپنے بلو پہ میرا پیارا بلو ہے پیارا بلو اچھا کبھی کبھی کچھ جانور ایسے ہوتے جو آپ کو بلکل اپنے بچوں کی طرح پیارے ہوتے اور مجھے شیرو اور سموکی ایسے ہی ہیں اس سے پہلے بھی میں نے ایک کیٹ رکھی ہوئی تھی اوریو اس کا نام تھا وہ بھی اس کے بعد تو میں نے سوچا تھا میں کبھی اپنے گھر میں کیٹ ہی رکھوں گی وہ اتنا خوبصورت تھا اتنا خوبصورت تھا اور وہ بلیک اینڈ وائٹ تھا اور اسی لئے میں نے اس کا نام اوریو رکھا تھا لیکن وہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا ہر بات مانتا تھا ہر بات سنتا تھا یہ دیکھیں نا اس کی حالت یہ پھر اس طرح ہو جاتا ہے بار بار پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا مجھے تو بلکل سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے شیرو کو ہو کیا گیا اور میں ایک چیز اور بھی سوچ رہی ہوں کہ میں اس کے بالوں کو کٹوا دوں سارے بال اتروا دوں اس کے مجھے اس کے بالوں میں تھوڑی کچھ یوں ہے کہ میں نے کیٹ دیکھی اور جو چھوٹی سی کیٹ تھی بلکل کیٹن تھا کیٹ نہیں تھی کیٹن تھا اور کیٹن کی حالت بڑی خراب تھی دو واقعے ابھی میرے ساتھ ہوئے ہیں یہ دو تین دن میں جو مجھے بڑے بورے لگے اور بڑا مجھے فیل ہوئے کہ انسان کیوں آپ لوگ انسان بن کے نہیں سوچتے آپ لوگ کوئی فرشتے نہیں ہوں آپ لوگ سوچا کرو کہ اگلا جو ہے ہمارے پاس جو ہمارے پاس نہیں ہے جو گلی سٹریٹ والے ہوتے ہیں وہ بھی پیٹس ہیں وہ بھی حیوان ہے وہ بھی زندگی جی رہے ہیں آپ لوگ ان کا بھی خیال رکھا کریں میں نے ایک دیکھا کہ میں جا رہی تھی کہیں پہ اور ایک گاڑی آئی اور اس نے ایک ڈاگ کو جو ہے وہ ہیٹ کیا اور ڈاگ کی چیخیں میرے کانوں سے اب تک نہیں جاری اس نے اتنا زور کا اس کو ہٹ کیا کہ میرے کانوں سے اب تک بلکل بھی اس کی چیخیں نہیں جاری تو آپ لوگ اس چیز کا اتحاد کیا کریں کہ یہ جو ہے یہ ہیوان ہے یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ لوگ ان کا خیال نہ کریں آپ لوگ اگر گاڑیاں لے کے باہر نکل آتے ہیں تو آپ اٹلیس یہ چیز سوچا کریں کہ کوئی کس طرح مطلب یار میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے اور ایک میں نے کیٹ دیکھی مطلب سٹریٹ پہ سائٹ پہ مریوی تھی مجھے اس کا بھی بڑا ہی ترس آیا ظاہر ہے اسے بھی کسی گاڑی نے ہیٹ کیا ہوگا یہ دو چیزیں دیکھنے کے بعد مجھے بڑا فیل ہوا مطلب میں اس سچویشن کو جو ہے اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہی کہ اتنا برا سلوک مطلب ہم لوگ کیا ہیں ہم لوگ کیوں اس چیز کی کیر نہیں کرتے کہ یار یہ بھی ہیوان ہیں ان کو بھی جینے کا حق ہے میں اتنا سوچتی ہوں کہ آپ لوگ ان معصوموں کا خیال کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کا خیال کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کی کیر کروائے گا لوگ آپ کی کیر کریں گے آپ کا اخلاق آپ کی کیر آپ کا لب آپ کی انھی چیزوں سے ایک انسان پورا بنتا ہے لیکن آپ لوگ بلکل بھی کیر نہیں کرتے اب یہ شیرو ہے یہ اتنا بیمار مجھے لگ رہا ہے فیل ہو رہا ہے کہ یہ بیمار ہے میں اس کی اتنے دن سے یہی دیکھ رہی ہوں اس کو کبھی کیا دے رہی ہوں کبھی کیا دے رہی ہوں لیکن یہ شیرو بیمار تو نہیں ہے لیکن یہ بس مجھے سست سست فیل ہو رہا ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس کی کیٹ فوڈ میں کوئی ایشو ہے یہ کیا ہے یہ کھانا پینا نہیں چاہی کھا رہا میں اس لئے اس کو داکٹر کے پاس لے کر جوں گی میں اس کو لے کے گئی تھی داکٹر کے پاس لیکن شاپ جو ہے وہ بند تھی تو اس وجہ سے میں اس کو ڈیلے ہو گیا لے کے جانا لیکن میں پوری جس طرح کیر کرتے ہیں کال پر داکٹر سے پوچھ کے پوری کیر کر رہی ہوں اس کی ڈاکٹر کو بتا رہی اس کی کنڈیشن جو جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ میں ان کو دے رہی ہوں لیکن آپ لوگ ان کی کیر کیا کریں یہ بہت معصوم ہوتے ہیں یہ اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ میرے خیال میں جو پیٹس کی اور مطلب ان جانداروں کی ان جانوروں کی جو ہے وہ خیال نہیں کر سکتا وہ انسان ہے انہیں انسان کلانے کے لائک نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی آپ کا جو شیروہ ہے وہ کیوں اتنا ایسے ہوا ہے شیروہ شیروہ کہا ہوا میلے بلے کو شیروہ کہا ہوا ہے شیروہ شیروہ کون چھوچتا ہے اتنا کون چھوچتا ہے مجھے بتا کون چھوچتا ہے میرا شونو کہا ہوا ہے کہا ہوا میرے چونے کو میرا مننے کو کہا ہوا ہے کیا ہوا میرے مننے پیالے کو ماں چھت کے جائے چھت کے جائے دو ٹیڈیاں اور آگ ہی ہیں یہ دیکھیں جی ارہا اور زیمل ہائی کر دو جلدی سے دونوں ہائی ہائی آپ بھی کر دو ارزیمل کیا پیچھے ہو کے پیچھے ہو کے پیچھے ہو کے ہاں بتاؤ لائک شیئر سبسکرائب ٹھیک ہے آپ بتاؤ لائک شیئر سبسکرائب ٹھیک ہے جی لائک شیئر سبسکرائب ہو جائیں گے بائے بائے اتنی جلدی بائے آپ کہاں جا رہی ہو بائے بائے کہاں جا رہے ہو بابا دیکھنے بابا دیکھنے اچھا جی وہ بابا کو دیکھنے چلی گئی ہے بابا دیکھنے جا رہی ہے تو میرے شیروہ کے لئے دعا کیجئے پتہ نہیں یہ کیوں اتنا سوست ہو گیا سوست بالکل بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا بیمار نہیں ہے یہ سوست ہے اور پتہ نہیں کیوں سوست ہے بیمار ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا لیکن یہ سوست ہے تو میں ضرور اس کو سوستی کی وجہ سے دکھاتی ہوں ڈاکٹر کو کہ اس کو کیا ہو گیا تو چلیں جی میرے شیروہ کے لئے دعا کر جگہ لیکن چلیں جی سموکی کو بھی دیکھ لیتے ہیں آخر سموکی کدھر گسا ہوئے سموکی نظر نہیں آرہا سموکی کدھر ہے شیروہ سموکی کدھر ہے شنے سموکی کدھر ہے موکی موکی کدھر ہے آئیں جی موکی کو ڈھونٹے موکی کدھر گیا آویا آخر موکی نے ایک جگہ ڈھونڈی ہوئی ہے اگر اگر سویا ہوئے تو ٹھیک ہے اگر 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 نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہوگا یہ ڈش ہم نے اس سائٹ پہ رکھی ہیں تو ادھر ڈش کے پیچھے کونے میں چھپ کے سوتا ہے چلا گیا شاید کہ چھپ کے سو رہا ہے بیٹ وغیرہ کے نیچے گھس کے سو رہا ہے وہ اپنی جان چھڑو آ کے تو چلا گیا چلیں جی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت کہ میں اس کو دیکھوں بھائی کو بولوں چلیں بھائی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتے ہیں تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے شیروہ میں نے تری اوپر ہاتھ پھیر ہے مجھے کرنٹ لگا یہ کیا ہوئے شیروہ تو کرنٹ مار رہے ہیں شیروہ تو کرنٹ مار رہے ہیں شیروہ کرنٹ مار رہے ہیں اپر ہاتھ پھیر ہے مجھے کرنٹ لگا اسی جور کا اتنی جور کا کرنٹ لگا سي کے ساتھ مجھے کرنٹ کیوں لگ رہا ہے شیروہ شاید آپ مجھے دیجئے اجازت جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہستے رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں اور اپنی زندگی کو انجوائے کرتے رہے ہیں اللہ حافظ اللہ نکبان لیکن اس سے پہلے میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ